السلام علیکم امید کرتا ہو کہ سب حیریت سے ہوں گی آج میں آپ کیلئے ایک بلترین واقعہ لے کی آیا ہوں امید کرتا ہو کہ سب آخر دم تک اس کو سنیں بھائیو آپ کو جو یہ تصویر نظر آتا ہے یہ ترگی کے کلاقے کی تصویر لیں اس میں کچھ واقعہ یوں ہوا کہ ایک شیب جس کو بیڑ کہتے ہیں اس نے چھلانگ نہ چانی کیوں پہاڑ سے چھلانگ لگا دی اور اس کی دیکھا دے کی پندرہ سو مزید بیڑیوں نے چھلانگ لگائی اور چار سو پچاس بیڑی موت کی بینڈ چھڑ گئے لاشو کا ڈیر انچہ ہونے کی وجہ سے باقی یا بچ گئی یا ذہنی ہو گئی اسے کہتے ہیں ہرڈ سائیکالوجی یعنی ریورڈ کی نفسیات ریورڈ کی نفسیات ہرڈ سائیکالوجی اور عام زبان میں بیڑ چھال اس کو کہتے ہیں ہر تیوری کا مطلب کسی انفرادی عمل کا پوری گروپ یا گروپ کا فالو کرنا یا عمل کرنا بغیر کسی برائی راس ڈائریکشن کی یہ بات زیادہ تر جانوروں میں دیکھئے جاتے ہیں جا سکتے ہیں جیسے مچھلی کا ایک سم تیرنا یا پرندوں کا اڑنا یا بیڑیوں کا چھلنا مگر انسان میں بھی یہ عمل اس وقت یعنی اس زمانے میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے جب سیاستدان یا کوئی ہم اس کو مذہب کا نام تو نہیں دے سکتے لیکن چلو مذہب کا نام دیں گی مذہب کا معاملہ ہو چونکہ اس میں مرکزی مرکزی یا بنیادی ہدایت سے انحراب کر لیا جاتا ہے اور صرف ایک بیڑ چھال میں لوگ چھلتے ہیں اور اپنی اور سماج کے لئے مشکلات پیدا کر دی ہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے مذہبی اور سیاسی پیڑ چھال کو ختم کرنا ہے تو اس وقت میں آپ شاید سمجھے ہوئے کہ آج کل پاکستان میں کیا چل رہا ہے پاکستان میں لوگ عوام اس کو نہیں دیکھتے کہ پاکستان غرق ہو رہا ہے بلکہ پاکستانی لوگ اپنی آپ کی غرق ہونے کو نہیں دیکھتے بلکہ ایک سیاست دان کے پیچھے کچھ لگے ہیں کچھ دوسری سیاست دان کے پیچھے لگے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ یہ کامیاب کرو تو ہم کامیاب ہوں گے کچھ یوں کہتے ہیں کہ نہیں ان کی بیوی کے بارے میں اس نے بات کی کوئی کہتے ہیں نہیں یہ کرو تو بھائیو خدا کا واسطہ اپنی آپ کو بھی پہچانو آپ لوگ انہیں سرپس یا سردان پہچانے ہیں آپ لوگ انہیں اپنی آپ کو نہیں پہچانا ہے آپ نے یار میں کیا بتاؤ یار یہ جو ایمین ایل سے ایم پی اے ہیں ہماری جو سیاست دان ہیں یہ حرامی لوگ کیا کرتے ہیں جاکہ ہم ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں جاکہ ہماری اوپر پھر بدماجی بھی کرتے ہیں سارا مال بھی یہ حرامی لوگ کاتے ہیں تو یار بات یہ ہے کہ ناہل ہم ہیں میں ماں پی چاہتا ہوں اس طرح الفاظ نکال کی لیکن بات ہے حقیقت اور سچ کہ ہم ان لوگوں کو لے جاتے ہیں اساملیوں میں اور ہرے کی کیا کیا کون کون سے کارنامی نہیں ہے خراب کام میں نہ کارنامی ہے لیکن ہم اس ریور کے طرح جس طرح یہ بیڑے ہیں اس ریور کے طرح جو ہے ہم ان کی پیچھا کرتے ہیں اور ان کے جاتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہم ان کی پیچھا کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کدھر جائیں گے پاکستان ڈیفورٹ کر گیا پاکستان غرف ہو گیا پاکستان برباد ہو گیا یہ لوگ جا کے بہاں باہر ملکوں میں اپنے لئے بڑے بڑے جائدادی انہوں نے لی کس کے پیسوں سے ہمارے اور آپ کے پیسوں سے ان لوگوں کی باہر نشنلیٹی ہے یہ لوگ ہمارے اور آپ کی کیا کریں گے میں باہر جاؤں گا میں نوکری کر کے اپنے گھر والوں کو کھیلے لے کے آؤں گا دوسرے جائیں گے گھر میں گھر میں گاؤ میں چھاٹ پانچ لوگ جائیں گے باقی کدھر جائیں گے کتنے لوگ باہر جا سکتے بجزورٹ آبادی جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے نا تو لہٰذا خدا کا واسطہ کہ ان لوگوں کو چھوڑے ان لوگوں کو اللہ بیڑا گھر کرے یہ لوگ ہمارے اور آپ کی بلکل کوئی فرواہ نہیں کرتے تو ہم کیوں ایک دوسری کی پیچھے لگی ہے کہ یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے اپنے کام کو سمجھے اپنے کام کی طرف دھیان دے اور ان لوگوں سے کنا کشی التیار کرے ان لوگوں نے ہمارا بیڑا گھر کر دیا لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کریں عوام اپنی مسائل پر حل کرنے پر دھیان دیں نہ کہ ان رزیلوں کو جو ہم باہر ممالک میں اپنی لئے بڑے بڑے بنگلے بنائے جائدات بنائے ہیں اور ان لوگوں کی پیچھے لگی ہیں تو براہ میروانی میرا چینل سبسکرائب کریں اگر کوئی پوری بات لگیں تو ماں پی چاہتا ہوں اور لائک کرنا نہ بھولیں شکریہ 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 موسیقی